اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں زیفہ رفی آپ کا ٹیچر بائیولوجی کا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم دسکس کر رہے ہیں نائنٹھ کلاس کی بائیولوجی اور ایک دن کا گیپ بھی آگیا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ کل کچھ ٹریفک کافی زیادہ تھا اور میں آیا تھا تو میں ایک سیکٹ آپ لوگوں کے لیکچر کے بعد پہنچا ہوں یہاں پہ تو تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو اس لیے پھر لیکچر جو ہے وہ کانسل ہو گئے وآلیکم اسلام غانیہ من احیل اور باقی تمام بچے سیدہ زینب وآلیکم اسلام ٹھیک ہے تو اب آج کی ہماری جو ڈسکسشن ہے وہ ہے نیکس ٹاپک ہے میرا سیل سائز اور سیل فنکشن ریلیشنشپ اس میں لکھا ہے ریلیشنشپ بٹوین سیل فنکشن اینڈ سیل سٹکچر سیل سٹکچر آپ کر لیں سیل سائز کی وجہ بجائے سیل سٹکچر اینڈ دیئر فنکشن اب یہ بڑا ایک نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is a broad topic آپ کو اس میں بتائیں کیا بات ہے تو sir you don't check my test on message بیٹا بس تھوڑی سی نا جو ہے وہ جلدی میں تھا اس لیے آج میں انشاءاللہ کر کے جاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ کو message آ جا جائے گا فوراں سے کے ٹیسٹ میں کتنے مارک سے آپ کے ٹھیک ہے وہاں لیکن اسلام عائشہ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس آج کا جو topic ہے اس پہ جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے it is a considered as a broad topic according to knowledge اگر آپ knowledge کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا لیتھی topic ہے اس میں سے paper میں بھی آتا ہے لیکن اسے سمجھنا جو ہے آپ کی اپنے لیے آپ کی بائیو کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے لیٹسے ہم topic کو start کرتے ہیں ہماری students strength ابھی کافی کم ہے تو دیکھتے ہیں تھوڑی سا ویٹ کرتے ہیں دو تین منٹ اور پھر انشاءاللہ ہم لیکسے start کرتے ہیں والیکنم اسلام بیٹا جی تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم topic start کرتے ہیں تو آج کا جو topic ہے cell function and cell structure cell جو ہے ہماری body میں تقریبا 200 different 200 almost there are 200 different kind of cells example this is biodiversity جی بیٹا بلکل سر the topic mouse ذرا بھی در ہے ہی نہیں چلے خیر اٹس ہوکے ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے جی بلکل اس کی ہم دیکھتے ہیں اینی پلانٹ آپ یوکلیپٹس کا نام لکھتے ہیں آپ لائن کا نام لکھتے ہیں آپ ڈولفن کا کوئی بھی اینیمل کا کوئی بھی پلانٹس کا اپنے میں تو اس میں کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا جی سر ہمارے بیلنس کہاں گیا آپ میں سے کس نے پورے نمبر لیے پورے نمبر لیں گے تو آپ کو بیلس مل جائے گا پورے نمبر کے میں میں نے بات کی تھی یاد کیجئے گا سیل سائلنٹ فنکشن آر ایم سی کیوز نہیں بڑا اس میں شورٹ کسل بھی آ سکتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا جو پورے نمبر لے گا آپ سے کس نے پورے نمبر نہیں لیے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کے پیسے نہیں بڑھتے ٹھیک ہے سیل سائلنٹ فنکشن آر ایم سی کیوز اسلام علیکم عروج والیکم السلام لیکن خیر میں دیکھوں گا آپ کا تو خیر ویسے بات تھی تو کمپیٹیو جس کے کم ہے نمبر اس کو میسج کر دوں گا ٹیم کی طرف سے تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا ٹھیک ہے اوکے 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 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لے جی پیج نمبر ہمارے پاس آج کا جو ہے بلکل وہ سکسٹی سکسٹی سیون ہے جی سکسٹی سیون ٹھیک ہے تو پیج ہمارے پاس کیا ہے جی سکسٹی سیون ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سر یہ تو غلط ہے یہ تو ہوگا یہ تو غلط ہے تو یہ ہوگا نا اچھا جی اب ہمارے پاس سیل سٹیکچر اینڈ فنکشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں نے آپ کو بتایا بہت سارے سیلز ہیں ڈیفرنٹ کارن کے کوئی آنکھیں بنا رہے ہیں کوئی باڈی کے آرگن بنا رہے ہیں کوئی نیلز ہیں کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے ہر ایک الگ ٹائپ کا سٹیکچر ہے سٹیکچر الگ کس وجہ سے ہے اس کے فنکشن کے کارڈی بیٹا ٹاپک میں آئے میں آپ کے کوئیسن کا جو ہے نا وہ آنسر نہیں کروں گا والیکم اس نام جی بیٹا اسی طرح آپ کو پر مل جائیں گے جتنے کے سیکنڈ ون پر ٹھیک ہے تو فار ایک سیمپل آپ کو بات کرتا ہوں ایک ہے ہمارے مسل سیلز جس طرح یہ باڈی مسلز ہیں ان کا کام کیا ہے موو کرنا تو دی ہے فلیکسیبیلیٹی ان دیر سٹیکچر ان کے سٹیکچر میں فلیکسیبیلیٹی ہے کیونکہ انہوں نے موومنٹ کرنی ہے شو کرنا ٹھیک ہے اور ایک آپ کے ہم بون سیلز جو کمپیکٹ بون ہوتا ہے جسے ہارڈ بون کہتے ہیں اس طرح کا سٹیکچر ہوتا ہے اس کا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ سٹیکچر ہوتا تھوڑا سا بون کا تو اس کے اندر جو ہے نا کمپیکٹ بون اسے کہتے ہیں اس کا سٹیکچر کافی ہارڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سیلز ہیں ہیں ان کے اندر تقریباً ایٹی پرسنٹ کیلشیم اور ادھر میٹیریل سولیڈ میٹیریل ہوتے ہیں لیکن ٹونٹی پرسنٹ تقریباً وارٹ رو کونٹینٹ رو سیل میٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے لائف میٹیریل تو کیوں اس طرح کیوں ہے کیونکہ ان کا فنکشن ہے جی بون کو سٹریندھ پروائیڈ کرنا مضبوطی دینا تو اس لیے اس کا اکورڈنگ تو دیر فنکشن جو اس نے کام کرنا ہے کہ جیسا مو ایسی چپیڑ تو اس اس کے کورڈنگ اگر دیکھا جائے تو اس کا کام ہے سٹریندھ یا مضبوطی پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے تو اس لیے اس نے اپنا سٹرکچر اس کے کورڈنگ بنایا ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے سیلز ہیں اور اس کا کیا کیا فنکشن ہے کیا کیا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ریڈ بلیڈ سیلز ہیں بہت ساری اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں آر بی سیز ریڈ بلیڈ سیلز یہ جو ان کا سٹرکچر ہے نا وہ بائیک ان کے ہوتا ہے اس طرح کر کے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے آپ اگر مایکروسکوپک سٹڈی کریں نا آر بی سی کا سٹرکچر بائیک ان کے ایک گول سٹرکچر ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ درمیان سے دبا ہوا دونوں طرف سے اس طرح دبا ہوا جس طرح ایسے اگر آپ دیکھیں نا تو ایک سائیڈ سے آپ کو اس طرح نظر آئے گا درمیان سے اس کا سٹرکچر اس اس طرح کا کیوں ہے کیونکہ اس نے موو کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے موو کرنا ہے مو کس لیے کرنا ہے جی اس نے سپلائی کرنی ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن آف آکسیجن آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے ریڈ بلیڈ سیلز اس لیے اس کا سٹرکچر کوئی لینٹھی یا بہت ہارڈ اور بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے سیمپل سا چھوٹا سا سٹرکچر ہے بائیک ان کیو ہے کہ جہاں سے اس نے آکسیجن کو بائینڈ کر کے اپنے ساتھ باڈی میں لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کا اس کے فنکشن کے کارڈنگ اس کا سٹرکچر ہے اور سائز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نرب سیل کی نرب سیل کا سٹرکچر جو ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں میں بنا لیتا ہوں نرب سیل نرب سیل آپ نے ایٹ کلاس میں بڑا ہے نیورون کے نام سے نیورون یا نرب سیل ایکی چیز ہوتی ہے اس کا سٹرکچر بلکل ایسا ہوتا ہے جس طرح اگر آپ ایک گندہ انڈہ لے کے کسی دیوار پر مار دے زور سے تو اس سے جو سٹرکچر بنتا ہے تقریباً ویسا ہی اس کا جو ہے سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک زون ہے اسے ایک زون بولتے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈینڈرائٹس ہیں یہاں پہ سیل بارڈی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر میلن شیت ہوتی ہے بہت سارے اس کا پھر کمپلیکیٹر سٹرکچر ہے اتنے کمپلیکیٹر میں ہم نہیں جا رہے فیلہار ٹھیک ہے اس کے اندر اسے ہم کہتے ہیں مائلن شیت ہوتی ہے نوڈ آف رین ویئر ہیں اور سالٹیٹری بہت ساری چیز ہے اس کے اندر خیر یہ جو ہیں ان کے ہیں ڈینڈرائٹس یہ کیا ہے جی یہاں سے میسیج رسیو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے رسیونگ ہوگی اور اس طرف سے وہ نیکسٹ سیل سیل کو ٹرانسفر ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے دیکھیں کر سکرین نیچے سنظر آ رہی یہاں سے جو ہے اب جو نیکس جو ہے نا وہ سیل بنا ہوگا اور اس کی سیل باڈی جو ہے وہ یہاں سے رسیو کرے گی میسیج کو رسیو کرے گی ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں سے اس نے رسیو کیا اور پھر اس طرح سے آگے کی طرف کو موو کر گیا تو یہ میسیج جو ہے نا ایک نرو سے دوسری نرو کے اندر موو کرتا جاتا ہے جیسے دیکھیں نا ایک سیمپل میسیج آپ تک کیسے پونٹ ہے آپ سوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے سے کسی نے کوئی ہلکا ساتھ پین چب ہو دیا یا کچھ کر دیا تو فوراں سے پناہ چل جاتا ہے فور وہ میسیج وہاں سے آپ کی باڈی سے آپ کے بیک سے کمر سے بازو سے فوراں سے برین میں پہنچ جاتا ہے مائکرو سیکنڈ بہت کم سیکنڈ کے اندر وہ اسی طرح یہاں سے رسیو ہوا اب اس کا سٹرکچر لیندھی ہے عام طور پر ہم نے جو سیل سیکنڈ کا جنرل سیکنڈ پڑا ہے وہ وہ گول ہے ہم نے اس طرح کا سیکنڈ پڑا ہے سل کا لیکن ایک جنرل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایک نیوکلیس اور آرگنلیز ہے ہر سیل نے اپنے آپ کو موڈیفائی کیا ہوا ہے اکارڈنگ ڈیر فنکشن جس طرح کا اس نے کام کرنا ہے پیٹا جی آج کا لیکچر ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ کنسٹیشن سے سنیں ٹھیک ہے پلیز ڈاون یور کیمرہ کیمرہ کوئی اسے سنیں گا آپ کو بہت سارا نولیج اور بہت ساری بیالوجی آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نیچے سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے آپ کو تو ابھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیز آگئی ڈائیلم سیلز کی اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈائیلم سیلز کہاں پہ ہوتے ہیں جی پلانٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیلم سیلز ٹھیک ہے یہ پلانٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور فر کنڈکشن آف وارٹر ریسپونسیبل فر کنڈکشن آف وارٹر اینڈ منرلز ڈیوٹریشن اگرہ کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ریسپونسیبل ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کریں ڈائیلم کا سٹکچر کیس طرح کیا ہے ٹرانسپورٹیشن آف وارٹر اینڈ سالٹ اینڈ منرلز وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کلیر نہیں ہے کلیر نہیں ہے کلیر نہیں ہے دیکھیں گا لیں جی ابھی آئی تینک آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا تو ڈائیلم سیلز جو ہے ان کا سٹکچر ہوتا ہے ایک سیلز کے ساتھ دوسرا سیلز جڑا ہوتا ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ یہ ٹریک ایڈز ہوتے ہیں ڈائیلم اور ویسل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے سیلز بنے ہوتے جس طرح آپ لوگ بچپن میں بلکہ آپ لوگ آپ بھی بچپن ہی ہے وہ جو آپ کی پیپسی کوک وغیرہ بوٹلز ہوتی تھی تو ان کے سٹرائے کٹھے کر کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کلمبی ساری ویسل بنا لیتے تھے تو یہ بلکل اس طرح کے ویسل بنتی ہے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں ہالو سٹکچر ہوتا ہے تاکہ اپٹیک آف وارٹر جو مومنٹ آف وارٹر جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکے یہ اس کا سٹکچر یہ ایک سیل ہے یہ سیلز انہوں نے آپ کو اس طرح سے موڈیفائی کیا ہے کہ یہ اپنا جو ہے نا اسے دیکھ سکے کہ کر سکے اپنا فنکچن جو ہے وہ پر فارم کر سکے اب ٹھیک ہے سکرین بڑی کر دیجئے گا دوسری تو یہ ہمارے پاس آج یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو ہے سرفس ایریا ڈو والیم ریشو روڈ ہے اور سیل ہے وہ لارج ہاں جی روڈ سیلز اب ہم بات کر رہے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے جی روڈ سیلز ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ہم نے ڈیفرنس لگا دیا ہے یہ ہم پر ہمارے پاس آگیا روڈ سیلز روڈ سیلز جو ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں جی پلانٹ کی جو جڑ ہے اسے ہم روڈ کہتے ہیں جڑ کہتے ہیں تو اس کے اندر جو سیلز ہیں یہ سکول ڈاؤن کر دیں ہیں نیچے سے نظر آ رہی ہے بلکل کیا ہو گیا یہ اس کے کلک کر دیں نیچے ایرو بنا ہو جو بس ٹھیک ہے تو بیٹا جی کنسنٹریٹ کریں آپ لوگ کافی اپنی گپ شپ لگا رہے ہیں تھوڑا سا ٹاپک پہ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ روڈ سیلز جو ہیں ان کے اوپر روڈ ہیرز ہوتے ہیں جس طرح فار اگزیمپل آپ نے دیکھا ہوگا کس چیز کا سٹکچر آپ نے کیرٹ ہے ریڈش ہے مولی گاجر وغیرہ آپ نے دیکھی ہے اس کے اوپر باریک باریک سے بال ہوتے ہیں اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو ہیر لائک سٹکچر ہے ڈیز آر بیسیکلی آؤٹ یہ روڈ ہوتی ہیں تو ڈیز آر بیسیکلی آؤٹ گروہنگ کر سیل میمبرین qué کگر ہم ڈیز سیل بناتے ہیں تو اس طرح سے first بناتا ہے ڈیز اس طرح سے کر کے روڈ ہیر بن رہے ہوتے ہیں اس کی اندر ٹھیک ہے میdar ڈیز اس طرح سے کر کے روڈ ہیرز ہوتے ہیں باریک سو کرے بلکل ٹھیک ہے تو یہ اکسل کا سٹکچر ہے پی Rio peppers اگر ہم اس کو پلین یہاں پہ کل سکل کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے ملین ہے اور یہ Guruієس سرفس س�네 everybody جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہے یا گوب سکر ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ to absorb maximum water surface area زیادہ پروائیٹ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا گاجر کی سکن کے اوپر اسے دوبارہ نیچے کہیں گاجر کے اوپر آپ نے ایرو ایرو کر رہے گاجر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا باریک باریک بال ہوتے ہیں باریک باریک بالکل وائٹ جب براؤنش کلر کے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں ڈیز آر بیسکلی روٹ ہیرز وہ روٹ ہیرز ہے اور ان کا فنکشن کیا ہے to absorb maximum water for the providers of maximum surface area تو میکسیم سرفیسریہ پروائیٹ کرتے ہیں اور کس لیے جی سیل تاکہ absorb کر سکے maximum water and salt ڈیز ہے پریزنس اور absence of organism ڈیز ہے ٹھیک ہے جی سیل ان والدن میکنگ سکریشن ہے مور کمپلیکس ڈی آر اینڈ کولجی برس لے جی اب ہمارے پاس ایک اور کام آ گیا کہ ان کے ایس آف اینیمل سیل ایز ویل ایز این پلانٹ سیل ہم بات کر کریں تو وہاں پہ کچھ سیل اس طرح کے ہیں جن کا کام ہے سکریشن پروائیٹ کرنا سکریشن کیا ہوتا ہے مطلب جس طرح ہمارا سٹومک ہے نا جس ایک بیگ لیکس چکچر which is specific for the ڈیزیشن of food material inside this there are many uses for example you know about the pepsin which is enzyme strong enzyme present inside the stomach یہاں پہ ہمارے پاس سکریشن سکریٹری سیلز ہم بات کر لیتے ہیں سکریٹری سیلز کیا ہے جو سکریشن پروائیٹ کرتے ہیں سکریشن بناتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس سٹومک کے سیلز اور ہمارے اورل کیوٹی کے جو ماؤت ہے نا اورل کیوٹی یہاں پہ سلائیوہ پروڈیوس ہوتا ہے جسے آپ عام لفظوں میں تھوک کہتے ہیں تو یہ سلائیوہ جو پروڈکشن ہے یہ سکریٹری سیلز بسیکلی سلائیوہ گلینڈ بنا رہے ہیں جو گلینڈولر سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر اینڈو پلاس میں کریٹکولم اور مطلب ان کے سٹکچر کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ان کا سٹکچر کے اندر تقریباً کہ تقریباً تمام کا سیل جو ہے نا وہ اینڈو پلاس میں کریٹکولم سے بڑا ہوتا ہے یا اس کے اندر گولجی اپریٹرز ہوتے ہیں زیادہ باقی اورگنیلیز ہوتے ہیں لیکن نمبر آف ادھر اورگنیلیز آر لیس دین ڈیٹ آف یہاں پہ ایک گولجی اپریٹرز بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا سٹکچر تو اس کا فنکشن کیا ہے کیونکہ اس نے سکریشن پروڈیوس کرنی ہے سکریشن بنانی ہے پروٹین بغیرہ ہوتی ہے بائی دہ ہیلپ آف رف اینڈو پلاس میں کریٹکولم تو اس لیے اس نے اپنے فنکشن کے کوارڈنگ اپنے آپ کو موڈیفائی کیا آپ نے آپ کو چینج کیا ٹھیک ہے جی تو لیں جی ہمارے پاس ہے کمپلیکس اس کے بعد ہے جی سیلڈ والف ان فوٹو سینسز ہے کلورو پلاس کلورو پلاس ٹھیک ہے لیف کا سکر ہم نے بارہا بنایا بوڑ پر جگہ کر میں اسے دوبارہ ریز کر کے بنا لیتے ہیں تیلیف کا سکر آپ نے بارہا یہاں پر ڈسکس کیا ہے بنایا ہے اس کے اندر کلورو پلاسٹ ہوتا ہے کلورو فیل is a pigment which is a green in color and responsible for the photosynthesis in the presence of sunlight and water and carbon dioxide تو میں ساتھ ساتھ آپ کی discussion میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ایک آپ کو سیمپل سامشوڑا دیا تھا اگر کچھ ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ لوگ چیٹ کو ہائیڈ کر دیں بعد میں آپ چیٹ کو لیں جب question time آئے ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ concentrate کیا کریں lecture پہ آج بھی کام ہیں تو اس طرح تو silent نہیں ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس next ہے جی ایک cell involved of photosynthesis ہے chloroplast ایسے سیل جو photosynthesis کرتے ہیں ان میں chloroplast ہوتا ہے جبکہ آپ نے سٹیم دیکھا ہے پلانٹ کا وہ brown color کا ہوتا ہے اس میں chlorophyll نہیں ہے chlorophyll جہاں بھی ہوگا وہ green color کا ہوگا اگر brown color کا سٹیم ہے یا جس طرح آپ کوئی wooden چیز دیکھتے ہیں furniture this is a brown in color not in a green because it have not chlorophyll in their structure وہ photosynthetic نہیں ہے photosynthetic وہ ہی area ہے جو green in color ہے جس کے دے chloroplast موجود ہے clear chlorophyll ہے تو یہ اس کا function according to their structure ٹھیک ہے لیں جیسے read out کرتے ہیں تھوڑا سا پیج نمبر سکسی سیون کو ہم read کرنے جا رہے ہیں تو the bodies of animal and plant are made of different cell type each type performs specific function and all coordinate coordinated function become the life process of the organism cell of the one type of many different form those other type is a following respect side box دیکھیں کہ وہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے human body is made up of about 200 type of cells انسان کی body جو ہے تقریباً 200 cells سے بنی ہوتی ہے this is the most important mcqs in this chapter and obviously repeat in board paper لازمی طور پر repeat ہوگا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے باقی سیل سائز شیپ یہ میں نے پڑھ دیا ہے ویسے اسی کی میں نے بات کی ہے نیچے والا ہم ٹاپک جہاں اسے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا individual سائل کانٹیبیوٹ this is considered as a long question board paper اس کو آپ نے لازمی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا long ہے کون سا نہیں ہے پیشے والا بھی آپ کا long question نہیں تھا آپ کو بتایا تھا میں نے جو چھوٹو ٹاپک جو ذرا لیندھی ٹاپک ہے جس میں ڈیٹا زیادہ ہے اور comparatively considered as a اور آگے جو ٹاپک ہے سیل ایز اوپن سسٹم وہ بھی long question نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے سیل سائز اینڈ ایریا کل میں آپ کو سمجھا ذرود دوں گا لیکن it is not considered as long question حالانکہ ڈیٹا کافی ہے لیکن اتنا long نہیں آئے ٹھیک ہے تو لے جی آپ کا یہ اتنا ہی کرتے ہیں باقی last والے points ہیں نا یہ انشاءاللہ کل read کریں گے اور اس کی بھی discussion کافی زیادہ ہے تو اس لیے آج کا میں نے یہ ٹاپک ہاف کر دیا اب آپ کا self function and self structure کا تو باقی چلا کل now your question time is start and after the questions the test time will be start جلد جلد سے بیٹا اب آپ کا اپنا discussion نہیں ہونی چاہیے just a question میں سبق بلائے گا test start کرانا ہے ہمم اچھا ٹھیک ہے لے جی بیٹا ابھی آپ کا sir your lecture is very good لو جی اور just shut up مجھے کہہ رہی ہے اوکے جی shut up stop discussion student بعد آپ کو block کر دیا جائے گا ہمم اوکے اوکے بیٹا کلیر کا message کریں ریویو لازمی دیا کریں تاکہ پتہ چلے ٹھیک ہے اب ایک موٹوں اوکے اوکے جزاکاللہ جزاکاللہ آئے تھوڑی سی بیٹری چاہش ہی میں اس لیے میں نے اچھا پڑھا لیں تو کبھی ویسے ہی لو ہو جاتا ہے آج صبح لصیب کی تھی میں نے کافی سر آل کلیر سر پلیز check my test بیٹا میں اس کے بعد ایک لیکچر اور اس کے بعد میں انشاءالا جاک کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی کلیر سر کلیر بیٹا ریویو لازمی دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنا بڑھتے ہیں اور آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی question ہو تو آپ live کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کسی کے اگر پچھلے topic رہ گئے ہیں تو وہ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں اور پلس میں اگر کوئی point پھر بھی miss ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی وہ live lecture میں پوچھ لیں سارا سارا بڑھانا اب آپ خود سمجھ دار ہے اتنا possible نہیں ہوتا تو لیکن یہ ہے کہ previous lectures available ہوتے ہیں ویب سائٹ پر وہاں سے وہ lectures دیکھیں اور سر اس topic کا question کیا ہے describe the relationship between cell structure and function ٹھیک ہے تو accommodated accommodate رکھنا accommodate کرنا رکھنا ٹھیک ہے oh great sir please remember is your prayers بیڑا بلکل آپ ہماری دعا میں sir question اوپر چلا گئے بس ٹھیک ہے teaching method is excellent what are the secretion liquid material جو cell release کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح stomach میں digestion کیلئے oral cavity میں mouth میں جو saliva تھوک ہوتا ہے اسے بھی ہم secretion کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بس کرو تریفے کرنے مکھن لگاتے رہتے ہو حالانکہ افتاری کے بعد یہ سہری کے مکھن کام آتا ہے ابھی تو کام ہی نہیں آئے گا نا globular hemo global hemo global global کہتے ہیں goal structure hemo global compound جو iron اور global protein سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے transportation of oxygen جن ٹھیک ہے جی بلکل test میں آپ سے question لے رہا تھا تو ٹھیک ہے بیٹا جی آپ کے questions کافی آئے اور اسے سر آپ مجھے سے تو نہیں سوہیل سر آپ مجھ سے تو نہیں کہہ رہے کیا اچھا لیں جی اب آپ کے test پر start ہوتا ہے now your test time is start لے جی آپ کے test آپ کے screen پر show ہو جائے گا مجھے اچھا ماف کیا ماف کیا سب کو چلیں test start کر دیں یہ آپ کا test start ہو رہا ہے آپ کے screen پر اسے آپ نے 3 minute کے اندر اندر solve کرنا ہے اور test لازمی دیا کریں تاکہ آپ کا knowledge update رہے اور آپ کو پتہ رہے کہ کون سے ہم یہاں آپ کو دیتے ہیں جو important ہوتے ہیں according to board paper pattern جو important mcq ہوتے ہیں انہیں ہی دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اسے سمجھ سکیں ٹھیک ہے اصل میں بائیو ڈائیگرامز اچھی سمجھ آپ نے کلک کرتا جانے جیسے میں بتاتا جائیں the smallest cell cell r of some bacteria smallest cells are of some bacteria for example mycoplasma cytoplasm the smallest cell of bacteria some bacteria ڈائیگرامز 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 a کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور next move کریں گے جو آپ کو بہتر لگے third question the solution has relatively more solute is called hypertonic hypertonic isotonic new one question بڑا آسان ہے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی میں نے آپ کو یہ topic سمجھایا تھا کہ osmosis کے حوالے سے تھوڑا سا concept کو realize کریں ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ سے دیکھیں اور اسے ٹک کریں ایک کو کلک کر کے اور next move کریں گے question 4 the process of taking in liquid in the form of droplets is called diffusion phagocytosis exocytosis spinocytosis اس میں سے ایک کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور next move کریں گے the solution with less solute is called hypertonic hypotonic isotonic b and c both اس میں سے ایک کو آپ ٹک کرنا ہے تو اس میں سے ایک کو آپ ٹک کریں گے اور time 1 minute and 15 seconds باقی ہیں تو within this time آپ نے complete کرنا ہے ابھی آپ کا 1 minute تقریباً باقی ہے question تھوڑے difficult i know that لیکن کوشش کیا کریں یہ سارا کا کام بھی کرنے کی تو ابھی time of pass only 56 seconds 54 53 تو لینے لینج ڈیب ساتھ کھولیں گے لیپکوپ میں کمپیوٹر میں مومبائل میں کہ جو آپ کو اس کے ساتھ assist کر سکے تو فوراں سے تیسٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تیسٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ you are now in cheating procedure so please test کا آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے پندرہ سیکنڈ باگ ہی آپ کے پاس you have only 15 سیکنڈ تو ابھی دیکھتے ہیں آپ کا result کیا آتا ہے after six and five four three two one and zero لے جی your time is up and the result of a test is shown on your screen اوپر والے سکرین کے ہائیڈ شیئٹ کر دیں ہائیڈ کر دیں four out of five five out of five four 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 کافی لیا بچوں نے نیچے کریں اور ساڑا سا جی ٹھیک ہے سوڑٹس نمبر آپ نے لیا ہے تو آج سی لیکچر کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ملتے ہیں کل تک کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی